اٹوٹ سمرپن اور درڑ نسٹھا کے ساتھ ایک بہتر بھارت کے نرمان میں سکری ہیں اس پرکار انیک دیشواسیوں سے ملنے کے بعد میرا یا وشواس اور بھی درڑ ہوا کہ ہمارے نسٹھا وان ناغریک ہی باستوک راست نرماتا ہے اور وہ سبھی بھارت کو بہتر بنانے کے لیے پریاس رتھ ہیں ایسے سبھی نسٹھا وان دیشواسیوں کے ہاتھوں میں ہمارے مہان دیش کا بھویس سرکچت ہے پیارے دیشواسیوں اپنے ان انبھاؤں سے گجرتے ہوئے اکثر مجھے اپنا بچپن بھی یاد آتا رہا ہے کہ کس طرح مہتپورن ایتیہا سے گھٹنائیں ہمارے وقتگت جیون کو پرباوت کرتی رہی جب اپنے چھوٹے سے گاؤں میں ایک سادھاران بالک کے نجریے سے میں جیون کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تب دیش کو آجادی حاصل کیے ہوئے کچھ ہی سال ہوئے تھے دیش کے پنر نرمان کے لیے لوگوں میں ایک نیا جوس دکھائی دیتا تھا ان کی آنکھوں میں نئے سپنے تھے میرے دل و دماغ میں بھی ایک دھندلی سی کلپنا اُبر رہی تھی کہ ایک دن شاید میں بھی اپنے دیش کے نرمان میں بھاگی داری کر سکوں گا کچھے گھر میں گجر بسر کرنے والے ایک پریوار کے میرے جیسے سادھاران والک کے لیے ہمارے گھن تنتر کے سربوچ سمبایدھانک پد کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ہونا کلپنا سے پرے تھا لیکن یہ بھارت کے لوگ تنتر کی طاقت ہے کہ اس میں ہر ناغریک کے لیے ایسے راستے کھلے ہیں جن پر چل کر وہ دیش کی نیتی کو سمارنے میں اپنی مہتپون بھوم کا نبھا سکتا ہے کانپور دیہار جلے کے پروخ گاؤں کے آتی سادھاران پریوار میں پلا بڑھا وہے رامنات کو بھن آج آپ سبھی دیش باسیوں کو سمبودھت کر رہا ہے اس کے لیے میں اپنے دیش کی جیونتھ لوگ تنترک بیوستہ کی شکتی کو ست ست نمن کرتا ہوں چونکہ میں نے اپنے گاؤں کا اولیک کیا ہے تو میں اس بات کا بھی اولیک کرنا چاہوں گا کہ راستپتی کے کارکال کے دوران اپنے پیترک گاؤں کا دورہ کرنا اور اپنے کانپور کے ویدیالے میں ویوبرد سکھکوں کے پیر چھو کر ان کا آسیر بات لینا میرے جیون کے سب سے یادگار پلوں میں ہمیشہ سامل رہیں گے اسی سال پردھان منتری جی بھی میرے گاؤں پروں کھائے اور انہوں نے میرے گاؤں کی دھرتی کا مان بڑھایا اپنی جڑوں سے جڑے رہنا بھارتی سنسکرتی کی ویسیستہ ہے میں یوہ پیڑی سے یہ انرود کروں گا کہ اپنے گاؤں یا نگر اور اپنے ویدیالیوں تتھا سکھکوں سے جڑے رہنے کی اس پرمپرہ کو آگے بڑھاتے رہیں پیارے دیشواسیو آج کل سبھی دیشواسی آجادی کا امرت مہت سے منہ رہے ہیں اگلے مہینے ہم سب بھارت کی آجادی کی پچھترمی ورس گھاٹ منائیں گے ہم پچیس ورس کی عوضی کے اس امرت کال میں پرویش کریں گے جو سوتندرتہ کے ستابدی ورس ارثات دو ہجار سیتالیس میں پورا ہوگا یہ ویسیس ایتھیاسک ورس ہمارے گھن تندر کے پرگتی پتھ پر میل کے پتھر کی طرح ہے ہمارے لوگ تندر کی یہ وکاس یاترہ دیش کی سورنیم سمبھاوناوں کو کار روپ دے کر وشو سمدائے کے سمکش ایک سریشت بھارت کو پرستط کرنے کی یاترہ ہے آدھنے کال میں ہمارے دیش کی اس گورو یاترہ کا آرم برٹیس حکومت کے دوران راستروادی بھاوناوں کے جاگرن اور سوادہینتہ سنگرام کے ساتھ ہوا انیسویں ستابدی کے دوران پورے دیش میں پرادینتہ کے ورد انیک ودروہ ہوئے دیش باسیوں میں نئی آسا کا سنچار کرنے والے ایسے ودروہوں کے عدکانس نائکوں کے نام بھلا دیئے گئے تھے اب ان کی ویرگاتھاؤں کو آدھر سہت یاد کیا جا رہا ہے انیسویں صدی کے انتیم تتا ویسویں صدی کے آرمفک ورسوں میں نوین جن چیتناوں کا سنچار ہو رہا تھا اور سوادینتہ سنگرام کی انیک دھارائیں پرواہیت ہو رہی تھی ورس انیس سو پندرہ میں جب گاندی جی سو دیش لوٹے اس سمیں دیش میں راستریتہ کی بھاونہ اور بھی پرول ہو رہی تھی انیک مہان جن نائکوں کی اجول آکاس گنگا کا جیسا پرکاس ہمارے دیش کو بیسویں صدی کے آرمفک دسکوں میں پرابت ہوا وہ اہ بس اتحاس میں اتول نہیں ہے جہاں ایک اور آدھنیک یک کے ایک ریشی کی طرح گردیو روینرناٹ ٹیگور ہماری سانسکرتک وراثت سے دیشوازیوں کو پھر سے جوڑ رہے تھے وہیں دوسری اور بابا صاحب بھیم راو آم بیٹ کر سمانتہ کے آدرس کی ایسی پرج اور وقالت کر رہے تھے جیسا آدھکانز وکسٹ دیشوں میں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا تلک اور گوکھلے سے لے کر بھگت سنگھ اور نیتا جی شبھاش چندربوس تک جوہلال نہرو سردار پٹیل اور شامہ پرشاد مگر جی سے لے کر سروجنی نائیڈو اور کملا دیوی چٹوپا دھائے تک ایسی انیک بیبھوتیوں کا کیول ایک ہی لکش کے لیے تطپر ہونا مانوتہ کے اتحاس میں انیتر نہیں دیکھا گیا ہے میرے مستسک میں اور بھی کئی بیبھوتیوں کے نام اوبر رہے ہیں لیکن میرے کہنے کا تطپر یہ ہے کہ سوادین بھارت کی بیبھن پریکل پناہوں سے سمپن انیک مہان نیتاؤں نے بھارت کی سوادینتہ کے لیے تیاغ اور ولیدان کے عدبھت اداحرن پرستط کیے اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ سوادینتہ سنگرام پر گاندی جی کے پریورتنکاری ویچاروں کا پرباہو سب سے ادھیک پڑا اور اس دوران انہوں نے کوٹی کوٹی دیش باشیوں کی جیوندھارہ کو نئی دیشہ دے دی دیوی اور سرجنوں لوگ تنتر کے جس پت پر ہم آج آگے بڑھ رہے ہیں اس کی روپ ریکھا ہماری سمپنیدان سوادوارہ تیار کی گئی تھی اس سوا میں پورے دیش کا پرتنیدھتو کرنے والے انیک مہان بھاہوں میں انسا بین مہتا درگاوائی دیش مخ راجکماری امرتکور تتا سوچیتا کپلانی سہت پندرہ مہلائیں بھی سامل تھی سمپنیدان سبھا کے سدسیوں کے امول یوگدان سے نرمیت بھارت کا سمپنیدان ہمارا پرکاس استمب رہا ہے اور اس میں نہیت آدرس چھرکال سے سنرکشت بھارتیہ جیون مولیوں کا حصہ رہے ہیں سمپنیدان کو انگی کرت کیے جانے سے ایک دن پہلے سمپنیدان سبھا میں اپنے سمپن بکتب میں ڈاکٹر آمبیٹکر نے لوگ تنتر کے ساماجک اور راج نیتک آیاموں کے بیچ کے انتر کو اسپسٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کیول راج نیتک لوگ تنتر سے سنتشت نہیں ہونا چاہیے میں ان کے سبدوں کو آپ سب کے ساتھ ساجہ کرتا ہوں انہوں نے کہا تھا ہمیں اپنے راج نیتک لوگ تنتر کو ایک ساماجک لوگ تنتر بھی بنانا چاہیے راج نیتک لوگ تنتر ٹک نہیں سکتا یدوئے ساماجک لوگ تنتر پر آدھارت نہ ہو ساماجک لوگ تنتر کا کیا آرث ہے اس کا آرث ہے جیون کا ویہ تریقہ جو سوطندرطہ سمانتہ اور بندوتہ کو جیون کے سدھانتوں کے روپ میں مانتہ دیتا ہے سوطندرطہ سمانتہ اور بندوتہ کے ان سدھانتوں کو ایک تری مورتی کے الگ الگ حصوں کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہیے ان کی تری مورتی کا باستوی کرت یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی حصے کو ایک دوسرے سے الگ کرنے پر لوگ تنتر کا باستوی کدیس ہی سمابت ہو جاتا ہے پیارے دیشواسیوں جیون مولیوں کی یہ تری مورتی آدرش یکت ادارتہ پون اور پریڑنا دائک ہے اس تری مورتی کو امورت او دھارنا ماتر سمجھنا گلت ہوگا کیول آدھنیک ہی نہیں بلکہ ہمارا پراشین اتیحاس بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ تینوں جیون مول ہمارے جیون کی سچائی ہیں انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے اور بستوطہ انہیں بیوینی یوگوں میں حاصل کیا بھی گیا ہے ہمارے پوروجوں اور ہمارے آدھنیک راست نرماتاؤں نے اپنے کٹھن پریسرم اور سیوہ بھاونا کے دوارہ نیائے ستندتہ سمتتہ اور بندتہ کے آدھرسوں کو چریتارت کیا تھا ہمیں کیول ان کے پدچنہوں پر چلنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے سوال اٹھتا ہے کہ آج کے سندرب میں ایک سامان ناغرک کے لیے ایسے آدھرسوں کا کیا آرت ہے میرا ماننا ہے کہ ان آدھرسوں کا پرمکھ لکش سامان ویکتی کے لیے سکھ میں جیون کا مارگ پرسست کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے سامان لوگوں کی مول بھوت عوض کتائیں پوری کی جانی چاہیے اب سنسادنوں کی کمی نہیں ہے ہر پریوار کے پاس بہتر آباس تتہ پینے کے پانی اور بجلی کی سویدہ اپلپد ہو اس دسہ میں ہم کام کر رہے ہیں یہ بدلاؤ پکاس کی بڑھتی ہوئی گتی تتہ بھید بھاو سے پونتا مکت سوش آسن دوارہ ہی سمبھ ہو سکا ہے مول بھوت عوض کتاؤں کو اپلپد کرانے کے باد یہ سنسچت کرنا ہے کہ پرتیک ناغرک اپنی چھمتاؤں کا اپیوگ کرتے ہوئے خوشی کے اوثر تلا سے تتہ اپنے نتانت نجی گنوں کا سمچت اپیوگ کرتے ہوئے اپنی نیتی کا نرمان کرے اس دسہ میں آگے بڑھنے کے لیے سکھا ہی مکھ سادن ہے میرا ماننا ہے کہ راستری سکھا نیتی یوہ بھارتیوں کے لیے اپنی بیراست سے جڑنے اور 21 صدی میں اپنے پیر جمانے میں بہت سہائک صدھ ہوگی ان کے وکاس مان بھویسے کے لیے اچھی سواست سیوائیں آنیوار رہے کوویٹ کی ویسوک مہاماری نے سارو جن سواست سیوائ کے بنیادی ڈھانچے میں اور بھی ادھک صدھار کی آوست سکتہ کو رکھانکت کیا ہے مجھے خوشی ہے کہ سرکار نے اس کار کو سربوچ پرات مکتہ دی ہے سکھ شا اور سواست سیوائوں کا لاب اٹھاتے ہوئے ہمارے دیش واسی سکھ بن سکتے ہیں اور آرث سدھاروں کا لاب لے کر اپنے جیون نرمان کے لئے سربوط مارگ اپنا سکتے ہیں 21 صدی کو بھارت کی صدی بنانے کے لئے ہمارا دیش سکھ ہو رہا ہے یہ میرا دھر بسواث ہے پیارے دیش واسیوں اپنے ڈاکٹر ایس رادا کرشنن اور ڈاکٹر اے پی جی عبدال کلام جیسی مہان بیبوتیوں کا اترہ دھکاری ہونے کے ناتے بہت سچیت رہا ہوں جب میں راجپتی بھون میں پرویش کیا تھا تب میرے تد کالین پور ورطی سری پڑنا مکر جی نے بھی میرے کرتبیوں کے بارے میں مجھے بدھی متہ پون سجھاؤ دیے پھر بھی جب کبھی مجھے کسی طرح کا سن سے ہوا تب میں نے گاندی جی کا اور ان کے دوارہ سجھائے گئے مول منطر کا سہارا لیا گاندی جی کی سلاح کے مطابق سب سے اچھا مارک درسک سدھانت سہائک ہوگا میں گاندی جی کے سدھانتوں پر اپنے اٹوٹ بشواث کو دھوڑاتے ہوئے آپ سب سے یہ آگرے کروں گا کہ آپ پرتی دن کچھ منٹوں کے لیے ہی سہی گاندی جی کے جی ون اور سکھ چھاؤں پر عوص بیچار کریں پیارے دیش باشیو ہم سب کے لیے مات کی طرح پوج پرکرتی گہری پیڑا سے گجر رہی ہے جلوائی پریورتن کا سنکٹ ہماری دھرتی کے بھویسے کے لیے گمبیر خطرہ بنا ہوا ہے ہمیں اپنے بچوں کی خاطر اپنے پریابرن اپنی جمین ہوا اور پانی کا سنرکشن کرنا ہے اپنی کے ساتھ ساتھ ان سب جیو جنتووں کی رکھ کے لیے بہت ساو دھان رہنے کی ضرورت ہے پرثم ناغرک کے روپ میں اپنے دیش باسیوں کو مجھے کوئی ایک سلاح دینی ہو تو میں یہی سلاح دوں گا اپنے وقت تب کا سماپن کرتے ہوئے میں ایک بار سبی دیش باسیوں کے پرتی ہارتک کرتگیتا ویکت کرتا ہوں بھارت ماتا کو سادر نمن کرتے ہوئے میں آپ سبی کے اجول بھوش کی مانگل کامنا کرتا ہوں دھن واد جے ہند ماتا موسیقی